ہمارے گھروں کو لوٹ چاہے ہمارے بیک مائلنز کو لوٹ چاہے ہماری ڈالرڈ کو لوٹ چاہے تو ہمیں دفاع کرنے کا حق ہے تب تھی پہلی بات نصیت کریں اثر پروف ہے نصیت پروف ہے نمبر دو اپنے اردگرد کے لوگوں کو آواز لگائیں اتفاق سے اردگرد کوئی نہیں ہے نمبر تین حکومت کو آواز دیں اگر حکومت بھی نہیں سنتی ہے تو جان پر بازی لگائیے اور اپنی عزت و عبروں کے لیے یا تو اپنی جان کو قربان کر دیجئے یا اپنی جان کو بچا کے اپنی عزت کو محفظ کر لیجئے یہ اقدامی بات نہیں ہے ورنہ کہیں مولی صاحب لڑنے کی بات کر رہے تھے مولی صاحب کہتے ہیں لڑو یاو مولی صاحب لڑنے کی بات نہیں کر رہے ہیں مولی صاحب دفاع کرنے کی بات کر رہے ہیں اور یہ دنیا کا ہر قانون کہتا ہے یہ تعلیم تو اسلام کی ہے دنیا کا ہر قانون ہر ملک کا یہ قانون کہتا ہے کہ تم پر کوئی بلا وجہ اگر حملہ کرے تو تم بھیگی بلی مد مد جاؤ تم یہ نہ کہہ دے کہ لو بھائی گردن کٹنا چاہتے ہو لو میری گردن کو کٹ لو ایسا نہیں دنیا کا ہر قانون ہر ملک کہتا ہے کہ بزدلی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے وانا آج تم نے بزدلی دکھائی وہ ظالم اور قاتل کا حوصلہ بڑھے گا کل کسی اور پہ وہ حملہ کرے گا کل کسی اور کو مارے گا وہ لہذا بزدلی مد دکھاؤ اپنی دفعہ کے لیے اپنی حفاظت کے لیے تک کر لے لو جان چلی جائے گابراو میں جانا سب کو ہے اگر اس وقت تم مارے جاتے ہو عزت کی حفاظت پہ مالک کی حفاظت پہ تو تم آخرت کے شہدہ میں شمار کی جاؤں گے اور عام موت تمہاری ہوگی وہ عام موت ہوتی ہے اس میں کوئی اعزاد اور استخار کی بات نہیں ہے تو دوستو اسلام نے دفعہ کرنا سکھایا ہے بزدلی نہیں سکھائی صبر کی جگہ پر صبر کیا جائے ایسا نہیں کہ بزدلی کا نام آپ صبر دے دیں تو پھر یہ بہت غلط بات ہو جائے گی اور بہت بری بات ہوگی تو دفاعی طاقت ہمیں پیدا کرنی چاہیے تاکہ اپنی عزت اپنے گھرمار اپنے مال کو مجا سکے اللہ تعالی حنصر کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق انعید فرمائے